آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جن کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں ہوں مونڈو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا تمام بار ہم نے خبریں چلائی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی جو پولس کی بربرتہ ہے وہ عام جنتہ کے ساتھ کئی بار دیکھی گئی ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں اتر پردیش کی تو آئے دن یہ جو خبریں ہیں اور یہ جو ویڈیو ہیں یہ وائرل ہوتے رہے ہیں جس میں پولس کرمی عام جنتہ کے ساتھ بربرتہ کر رہے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو اتر پردیش کے کانپور شہر چمن گنج تھانے کے انترگت جو چوکی ہے دلیل پروا وہاں کے جو چوکی پرباری ہیں بریج موہنپال ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں شادی سے آ رہے ایک پریوار کو وہ روکتے ہیں گاڑی میں وہ جو پریوار ہے اس گاڑی کو روکا جاتا ہے جس کے بعد جو گاڑی چالک ہے اسے دستاویز مانگے جاتے ہیں وہ دستاویز دکھا دیتا ہے پرنتو اس کے پاس لائسنس نہیں ہے نہیں ہوتا ہے تو وہ جو پولس کرمی تھے جو سب انسپیکٹر تھے چوکی پرباری ان سے کہتا ہے کہ لائسنس میں مانگوا دیتا ہوں اگر لائسنس نہیں تھا تو پولس کو چاہیے تھا کہ اس کا چالان کیا جائے لیکن پولس نے چالان نہیں کیا پولس نے اپنی دبنگی دکھائی اور بربارتہ کی ایک عام جنتہ کے ساتھ کیسے بربارتہ کی کیسی بھدی بھدی گالیاں دیں یہی نہیں اور جو گاڑی چالک تھا اس کے تین چار تھپڑ بھی مار دیئے اور یہ جو دبنگ چوکی پرباری ہیں ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئے کہ اس سمیں اس جگہ پہ ایک مہیلہ بھی موجود تھی دیکھیں یہ ویڈیو اس کے بعد آگے چرچہ کرتے ہیں بھائی بھائی تو نام بضا بزا دی نے کہا ہے اللہ کیوں ارے تم میڈو بری بطا دیا اون دیا بے بہت اندرگو apart جاغ جاگے تھویل پی بہت marché مارے بیت کہا ہے یہ نہیں بلگا عرفان گا نہیں بتاbi اوش جائے بار باڑ میں چٹر گاب ت smaller بول محلہ بتا محلہ بتا محلہ باتا ساتھ بیکن گن کیا محلہ باتا ساتھ بیکن گن یہی جس پہلے بتا دیتا محلہ باتا سالے ہو تو آپ سر ماریں گے آلے رکو چچپ محلہ باتا ساتھ بیکن گن تھانا کون سا ہے چمن گن چمن گن آپ کو چالان کرنا تھا آپ چالان کرتے آپ دیکھ رہے ہیں فیملی بیٹھی ہے لیڈیز ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے لیڈیز بیٹھی ہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے کیمرے میں ریکارڈ ہے سر آپ نے کیسے ہاتھ اٹھایا سر گلت کس نے دیا ہاتھ اٹھانے کا سر آپ کو ادھکار کس نے دیا ہاتھ اٹھانے کا سر اور آپ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کے سامنے سر گالیاں دے رہے ہیں گندی گندی سر یہ کوئی طریقہ ہے سر سر آپ بتائیے آپ ان سے کہہ رہے ہیں ان کے پیٹ میں لات ماریے آپ ان سے کہہ رہے ہیں ان کے پیٹ میں لات ماریے سر ہاؤ وہ دیکھیں وہ بھی ادھر جا رہا ہے آپ کچھ بولی نہیں رہے سر آپ کیسے کسی کو پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سر جیسا کی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا جو چوکی پرباری ہے بریج موہنپال یہ پہلے بھی کئی بار چرچہ میں رہے ہیں اپنے اس روئیے سے کیونکہ ابدر بھاشا کا پریوگ اور مارنا پیٹنا جنتا کو ان کے لیے ایک عام بات ہے سو اس طرح کے جو پولس کرمی ہیں پہلے بھی کئی شکایتیں گئی ہیں پرساشنک ادھیکاریوں کے پاس سب نے نندہ کی ہے ایسے پولس کرمیوں کی لیکن ایسے پولس کرمی کیسے صدھارے جائیں ان کو کیسے صدھارا جا سکتا ہے جو اپنی وردی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کانونی طور پر جو پرتکریہ ہونی چاہیے تھی وہ نہ دیتے ہوئے ایک پریوار کے سامنے ایک پریوار کے ویکتی کو آپ نے بھدی بھدی گالیاں دیں وہیں مہیلہ موجود تھی اس کے باوجود اور اس کے چار پاش تھپڑ مار دیے تو اس طرح کی جو حرکتیں کہہ سکتے ہیں جو امانوی ایک طرح سے ہے پریوار کے سامنے کسی شخص کو اس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کی کیا ہے رائے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا کیا ہے ویچار کہ پولس کو کس طرح اپنی پولسنگ کے اندر صدھار کرنا چاہیے کچھ ایسے پولس کرمیوں پر جو لگام لگانی چاہیے وہ کیسے لگائی جائے آپ کا کیا ہے ویچار ہم سے آپ ضرور ساجہ کریں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پسطت ہوں گے نمشکار